اگر ہم اس کا تاریخی پر سے منظر کا جائزہ لیں کہ بیت المقدس میں مختلف تاریخی ادوار میں کس طرح سے سیاسی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ 1878 سے یہاں پہ اسرائیلیوں کا اثر و رسوک بڑھنا شروع ہوا اسرائیلیوں نے یہاں آنا شروع کیا یہودیوں نے یہاں پہ آبادکاری شروع کی اور انہوں نے فلسطینیوں سے جگہ اور زمین خرید خرید کر اپنے گھر آباد کرنا شروع کیے اور ابتدا میں ان کی آبادی تقریباً تین فیصد تھی صرف تین فیصد یہودی تھے باقی ستانوے فیصد مسلمان تھے اور اس وقت میں پوری دنیا میں یہودی پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں عیسائی مارتے ہیں ہمیں مسلمان پسند نہیں کرتے تو ہم یورپ سے نکل کر اب کہاں جائیں کہ اس سے پہلے ان کا مسکن یورپ تھا تو یورپ میں انہیں کوئی پناہ نہیں ملتی تھی تو وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ اب ہم کہاں جائیں تو ان کی کئی کانفرنسیں ہوتی تھی جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اب ہم کون کون سے ملک میں جا کر یہودیوں کا محلہ بسا سکتے ہیں یہودیوں کی اپنی چھوٹی سی کوئی ریاست بنا سکتے ہیں تو انہوں نے چار بڑے ممالک کا انتخاب کیا ان میں سے ایک فلسطین آتا ہے جو ایشیا میں آتا ہے دوسرا ارجنٹائن جو بریعظم امریکہ میں آتا ہے دو بریعظم افریقہ کے ملک یوگنڈا اور موزنبیق تو انہوں نے کہا کہ ان چار جبوں میں سے یا تو ہم ایشیا میں چلے جائیں فلسطین میں یا پھر ہم بریعظم امریکہ میں ارجنٹائن میں چلے جائیں یا پھر ہم بریعظم افریقہ کے یوگنڈا اور موزنبیق میں چلے جائیں تو وہاں پر ہم جا کر اپنی ریاست بنائیں تو اس پر ان کی مشاورت ہوتی تھی لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی مشاورت اس پر تیہ ہو گئی کہ ہم نے فلسطین جانا ہے اور وہ کیسے تیہ ہوئی وہ آگے چل کر ہوئی وہ جب انہوں نے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کیا تو اس کے ساتھ ہی جب یہ مشاورتیں ہونا شروع ہوئی یہودی پریشان تھے اور درون خانہ ان میں بے چینی پائی جاتی تھی اور پورے یورپ سے یہودی نکل نکل کے اب دوسرے ملکوں کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا پچیس ہزار یہودیوں نے یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی اور یہودی کیونکہ اپنے مذہب کو بھی محدود رکھتے ہیں اس کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں تو پچیس ہزار یہودیوں نے یورپ سے اور روس سے ہجرت کر کے آ کر فلسطین میں اپنے گھر لیے اور فلسطین میں آ کر وہ بس گئے تو یہودیوں کی تعداد اب بڑھ کے پانچ فیصد تک پہنچ گئے اب یہودی پانچ فیصد تک ہو گئے اب جیسے ہی بیسمی صدی کا آغاز ہوا ہے تو پہلی جنگ عظیم کے لیے تیاری ہونا شروع ہی ہے ملکوں کے درمیان اتحاد قائم ہونے لگے اور انیس سو چار سے لے کر انیس سو چودہ یعنی پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک جو یہودیوں نے ہجرت کی وہ چالیس ہزار یہودی تھے جو پورے یورپ سے نکل نکل کر کیونکہ پورا یورپ میدان جنگ بن گیا تھا پورے یورپ میں ایک طرف میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ تھے اور دوسری طرف میں برطانیہ فرانس اور روشیہ تھے تو روس برطانیہ اور فرانس یہ ایک اتحاد تھا دوسری طرف جرمنی اور خلافت عثمانیہ تھے اور اس جنگ سے بچنے کے لیے اس جنگ کے شونوں سے بچنے کے لیے یہودیوں نے وہاں سے ہجرت کی اور وہاں سے آ آ کر وہ بسنا شروع ہوئے فلسطین میں اور چالیس ہزار یہودیوں کے فلسطین ہجرت کر جانے کے بعد ان کی تعداد تقریباً آٹھ فیصر تک پہنچ گئی کہ آبادی کے حساب سے یہودی آٹھ فیصر تک پہنچ گئے اب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اور تین بڑے ملک اس میں فتح یاب ہوئے شکست ہوئی جرمنی کو اور خلافت عثمانیہ کو اور پہلی جنگ عظیم میں فتح پائی برطانیہ نے فرانس نے اور روس نے جیت گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم جیتے ہیں جن ملکوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہے یعنی خلافت عثمانیہ ہمارے قبضے میں آگئی ہے خلافت عثمانیہ کے ماتہ جتنی ریاستیں تھی وہ ہمارے قبضے میں آگئی ہیں اسی طرح سے جرمنی ہمارے قبضے میں آیا ہے تو ان سارے ملکوں کو ہم برابر ایک دوسرے میں تقسیم کریں گے جس نے جنگ میں جتنا زیادہ ہمت دکھائی جتنی زیادہ اخراجات اس کے اوے اس کو اتنا زیادہ حصہ ملے گا تو برطانیہ اور فرانس نے عراق اور شام کا یہ جو حصہ ہے یہ تقسیم کیا اور اس کو تقسیم کرنے کے لیے دو برطانیہ اور فرانس کے ڈپلومیٹس سفارتکار بیٹھے ایک کا نام سائکس تھا اور دوسرے کا نام پکوٹ تو سائکس اور پکوٹ دو برطانیہ اور فرانس کے ڈپلومیٹس بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے زمین کی تقسیم شروع کی اور اس زمین کی تقسیم میں یہ تیپ آیا کہ یہ جو فلسطین کا حصہ ہے اس کو شام سے کٹ دیا جائے کیونکہ آج تک انیس سو سولہ تک فلسطین شام کا حصہ تھا لیکن انہوں انیس سو سولہ میں فلسطین کو شام سے کٹا اور اس پورے فلسطین کو الہدر ریاست قرار دے کر اس کو برطانیہ کے زیر انتداب اور کالونی بنا دیا گیا تو اس طرح سے یہ ایک فلسطین الہدر ریاست بن گئی اور فلسطین ایک الہدر ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابر آ اس سے اگلے سال ہی انیس سو سترہ میں اعلان بالفور ہوا یہ بالفور برطانی سرکار کا برطانوی ریاست کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا اور اس خفیہ اجلاس میں انہوں نے اسرائیل کے جو یہودیوں کے بڑے سرپنچ تھے جو ان کے بڑے رہنما تھے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ یورپ میں جتنی بھی جنگیں ہیں ان جنگوں میں یہودی اپنی طرف سے جتنی معاشی امداد ہو سکے گی وہ برطانیہ کو فراہم کریں گے اور برطانیہ اس معاشی امداد کے بدلے میں اسرائیلیوں کو ایک جگہ دے گا جہاں وہ اپنی ریاست بنا سکے یہ خفیہ معاہدہ تھا جس میں اسرائیلیوں نے برطانیہ کی مکمل معاشی امداد دینی تھی اور اس کے بدلے میں برطانیہ نے یہودیوں کو کوئی نہ کوئی جگہ دینی تھی جہاں وہ اپنی ریاست بنا سکے تو اس طرح یہ بالفور کا جو معاہدہ ہے یہ اعلان بالفور کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے یہ انیس سو سترہ کو ہو گیا اور فلسطین کی ریاست کی خفیہ منظوری دے دی گئی اس لیے کہ برطانیہ وہ مکمل طور پر حکمران تھا فلسطین کا اور اس نے سازباز کر لی تھی اسرائیل کے ساتھ تو اس سازباز کے بعد اب یہودیوں کی تیسری بڑی ہجرت شروع ہی یہودیوں نے یہودی رہنماوں نے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں تک پیغام پہنچائے کہ برطانوی سامراج سے ہمارا معاہدہ تیپ آ گیا ہے اور برطانوی سرکار ہمیں سرزمین دے گی اور وہ سرزمین اس نے ہمیں فلسطین دے دیئے تو پوری دنیا سے یہودی آ کر فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع ہوں اپنے پیسوں سے زمین خریدیں اور وہاں پر آ کر کسی نہ کسی طرح بس جائیں یہ ملک ہمارا ہو جائے گا تو اس طرح انیس سو انیس سے انیس سو تیس تک یہ تیسری یہودیوں کی بڑی ہجرت شروع ہوئی اور پینتیس ہزار یہودی دنیا کے کونے کونے سے ہجرت کر کے وہ فلسطین میں آباد ہوئے اور یہودیوں کی آبادی بارہ فیصد تک پہنچ گئے اور مسلمان جو ہیں وہ اٹھاسی فیصد ہو گئے اور بارہ فیصد یہودی ہو گئے اس کے بعد انیس سو اکتیس سے لے کر انیس سو انتالیس یعنی دوسری جنگی عظیم چھڑنے سے پہلے تک میں یہودیوں کی آبادکاری اور تیز ہو گئے کیونکہ رفتہ رفتہ یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ برطانیہ ہمیں اب اس سرزمین میں ضرور بسائے گا اور یہ سرزمین یہودیوں کی ہیں تو اس طرح یہودی پوری دنیا سے منتقل ہو کر آتے چلے گئے اور یہودیوں کا تناسب تیز فیصد تک پہنچ گیا تو اب یہاں پر آبادی کے لحاظ سے یہودیوں کی تعداد تیز فیصد ہو گئی اور مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے جو تناسب تھا وہ ستر فیصد رہ گیا تو اب دوسری جنگ عظیم ہوئی انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو پینتالیس تک ختم ہو گئی چھے اور نو آگست کو ہیروشیما اور ناگہ ساتھی پیٹم بم برسائے گئے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے جنگ عظیم ختم ہوئی دوسرے جنگ عظیم ختم ہوئی برطانیہ اور فرانس کمزور ہو گئے اور یہ معاہدہ دنیا میں تیہ پایا کہ اب کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر قبضہ نہیں جمع کر رکھے گا نو آبادیاتی سسٹم ختم ہو جائے گا تو برطانیہ نے فلسطین کو اب آزادی دینی تھی انیس سو سنتالیس میں برطانیہ نے فلسطین میں اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس بلائی اور اس میں یہ پیشکش کی کہ اس فلسطین سے اب برطانیہ چلا جائے گا لیکن برطانیہ کے بعد جو حکومت بنانی ہے وہ یہودیوں اور مسلمانوں نے بنانی ہے تو ہم اس زمین کو تقسیم کرتے ہیں تو برطانیہ نے چونکہ اسرائیل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر رکھے تھی تو اس نے اسرائیل کے یہودی جو اب تک انیس سو سنتالیس میں یہودیوں کے پاس جو سرزمین تھی وہ چھے اشاریہ پانچ فیصد فلسطینی سرزمین تھی لیکن برطانیہ نے اقوام متحدہ کی موجودگی میں جو معاہدہ لکھا وہ معاہدہ یہ لکھا کہ اس فلسطینی سرزمین کا چھپن اشاریہ پانچ فیصد حصہ یہ یہودیوں کو ملے گا اور باقی جو وہ تقریباً چوالیس فیصد حصہ ہے پینتالیس فیصد حصہ ہے وہ مسلمانوں کو ملے گا تو یہ ایک ایسی تقسیم تھی جس کو دنیا کو کوئی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا تھا ہر مسلمان نے اس کے مخالفت کی پوری دنیا میں اس پر مظاہرے ہوئے اور اس وقت میں جب دوسری جنگ عظیم ابھی ابھی ختم ہوئی تھی اس کے اوپر پوری دنیا میں بھوچا لائیا برطانیہ انیس سو سنتالیس سے انیس سو اٹالیس تک فلسطین میں رہا اور پھر فلسطین کو اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا یہاں سے جیسے ہی برطانیہ نے انخلاع کیا اپنی فوجیں نکالیں فلسطین سے تو اس کے ساتھ ہی انیس سو اٹالیس میں اسرائیلیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی اور اس نے پہلی عرب اسرائیل جنگ کو جنم دیا تو عرب اسرائیل جنگیں چار بڑی عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں فاطمہ انیس سو تے ہتر میں آ کر ہوا اور اس میں بھی پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا تو انیس سو اٹالیس میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس میں ایک طرف مصر شام اردن اور تمام اسلامی ممالک تھے اور دوسری طرف اسرائیل اور اسرائیل کی پشت پہ برطانیہ اور امریکہ تھے تو یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی اس میں اسرائیل نے جنگ جیت لی کیونکہ اس کی پشت پر عالمی طاقتیں کھڑی ہوئی تھی اس وقت میں تو اسرائیل نے یہ کیا کہ اس جنگ میں فتح پاتے ہی اٹھتر فیصد جو رقبہ ہے فلسطین کا اس پر اپنا قبضہ جمع لیا اور وہاں پر آباد جتنے بھی فلسطینی تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال کر پناہ گزین کیمپوں میں رہائش دے دی تو اٹھتر فیصد سرزمین ایک سال میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یہودیوں کے قبضے میں چلی گئے یہ ایک نقشہ ہے آپ کے سامنے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ کس طرح سے ہوا یہ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری سرزمین فلسطینیوں کے پاس ہے اور یہ چند چھوٹے چھوٹے سی جگہیں ہیں یہ ساحلی علاقے ہیں جن کے اوپر یہودیوں نے آ کر عبادکاری کی ہے اور یہودی یہاں پر آ کر بس گئے ہیں یہ انیس سو سینتالیس اور اس سے پہلے کا یہ دور ہوتا تھا جب یہودی آ کر بسنا شروع ہوئے تھے انیس سو سینتالیس میں جو پلیننگ بنائی برطانی سرکار میں جس کے اوپر اقوام متحدہ کی موجودگی میں انہوں نے دسکت کیے اس میں یہ تیب آیا کہ چھپن اشاریہ پانچ فیصد حصہ یہودیوں کو ملے گا تو ایک فیصلے کے بعد صرف ایک ہاتھ سے لکھے گئے ایک فیصلے میں مسلمانوں کو چھپن اشاریہ پانچ فیصد سرزمین سے محروم کر دیا اور آپ اس لقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے کتنا بڑا حصہ لکھل گیا اس کے بعد انیس سو انچاس سے لے کر انیس سو سٹھ سٹھ تک اگرہ دور آیا جس میں عرب اسرائیل جنگیں دو بڑی عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں ان عرب اسرائیل جنگوں میں پھر مزید حصے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے اور یہودیوں نے مزید تقریباً اسی سے پچاسی فیصد اس رقبے تک قبضہ کر لیا اور یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کا نقشہ ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً آٹھ فیصد فلسطینی سرزمین مسلمانوں کے پاس رہ گئی ہے اور باقی تقریباً بانوے نوے سے بانوے فیصد سرزمین اس پہ یہودی اپنی طاقت کے بلبوتے پر اور مسلمانوں کی خاموشی کی وجہ سے قابض ہو چکے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان صرف دو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئے ہیں ایک یہ جسے دریائے اردن کا اور دوسرے نمبر پر یہ والا حصہ جسے ہم غزہ سے تعبیر کرتے ہیں اسے غزہ کہا جاتا ہے تو اب مسلمان یا مسلمان آبادی صرف غزہ میں اور دوسرے نمبر پر ویسٹ بینک یا مغربی کنارے میں محصور ہو کر رہ گئی ہے اور ان کے درمیان میں کوئی بھی رابطے کا ذریعہ ہے نہیں آپ کو یہاں غزہ سے چل کر آنا ہو یہاں پہ تو غزہ سے نکلتے ہی آپ کو تلاشی دینی پڑتی ہے آپ کو تمام اپنے سامان کو دکھانا پڑتا ہے اجازت لینی پڑتی ہے پاس دکھانے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ مغربی کنارے میں آ سکتے ہیں ورنہ آپ کو مغربی کنارے میں نہیں جانے دیے جائے گا تو اس طرح سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نوے سے بانوے فیصد فلسطینی سرزمین نکل گئی اور اب مسلمان اس آٹھ فیصد بمشکل حصے پر اکتفاع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو رفتہ رفتہ ان کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے انیس سو اور تالیس میں جب اسرائیلی اسرائیلی ریاست کے بنانے کا اعلان ہوا تو انیس سو اور تالیس میں اس اعلان کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں یہودیوں نے ان الفاظ کے ذریعے سے پورا پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم اپنے قدرتی اور تاریخی حق کی بنیاد پر یہاں ارض اسرائیل میں ایک یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کرتے ہیں یعنی ریاست اسرائیل تو انہوں نے یہ مسلمانوں کو بتایا ہے کہ یہ ہمارا قدرتی اور فطری حق ہے اور یہ ہمارا تاریخی حق ہے اور ہم دوبارہ سے اپنی سرزمین پر تابیز ہو گئے ہیں تو آپ کے بس میں اگر یہاں سے ہمیں نکالنا ہے تو آپ نکال کر دکھائیں یہ گویا چیلنج تھا پوری امت مسلمان کے لیے انیس سو تیرانوے میں اوسلو معاہدہ ہوا اس اوسلو معاہدے میں یہ تیپ آیا کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا اسرائیلی اور فلسطینی حکومت کے درمیان جس میں یاسر عرفات کی تحریک الفتح نے بنیادی کردار ادا کیا اور الفتح اور اسرائیلیوں کے درمیان یہ تیپ آیا کہ اب دونوں اپنی حدود میں رہیں گے اٹھتر فیصد حصہ یہودیوں کے پاس ہے اس سے یہودی انخلاع نہیں کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو باقی اٹھتر فیصد کے علاوہ حصہ بچ گیا ہے اس میں سے انخلاع کریں گے اور مغربی کی نعرہ اور غزہ جو ہم دیکھ چکے ہیں ان سے یہودیوں کی فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے لیکن انیس سو تیرانوے میں ہونے والے اس معاہدے کے بعد سے مسلمانوں کی طرف سے تو مضاحمت ختم ہو گئی وہ جو ایک جنگ کی کیفیت تھی اس سے نکل آئے اور تحریک انتفاضہ جو شروع ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی لیکن اس کے باوجود یہودیوں کی طرف سے کسی ایک بھی معاہدے پر عمل درامت نہیں ہوا اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً تین لاکھ سے زائد یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے علاقوں میں اپنے گھر بنائے ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ فلسطینی عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں اس وقت بھی ابھی کی جو صورتحال ہے گیارہ سو نئے گھروں کی یہودیوں نے منظوری اسرائیلی کابینہ نے منظوری دی ہے اور وہ فلسطینی علاقوں میں اب بن رہے ہیں دس ہزار سے زائد فلسطینیوں کو اس سارے انیس سو تیرانوے سے اب تک شہید کر دیا گیا اور چار سو اکتالیس میل ابتدائی طور پر جو اب بڑھ کر تقریباً سات سو تیس کلومیٹر تک طویل ایک دیوار قائم کر دی گئی ہے مغربی کنارے میں محصور مسلمانوں اور یہودی آبادیوں کے درمیان تاکہ کوئی بھی مسلمان وہاں سے نکل کر یہودی آبادی کی طرف نہ آ سکے یہ جو دیوار قائم ہوئی ہے اس دیوار کے اوپر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں درخواست دی گئی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں واضح اکثریت کے ساتھ یہ منظور کیا کہ یہ دیوار نہیں بن سکتی یہ دیوار بنانا درست نہیں ہے اس کا حق اسرائیل کو بلکل نہیں ہے لیکن چونکہ وہاں پہ ان بیلنس سوچل کانٹریکٹ ہے اسرائیلیوں کا تسلط ہے انتظامیاں پر مکرمنا پر اور ان کی اپنی فوج ہے مسلمانوں کے پاس نہ اپنی کوئی اسلحہ ہے نہ فوج ہے تو اس وجہ سے اسرائیلیوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد اور واضح فیصلے کے باوجود یہ دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی دوہزار تین میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسرائیلیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مسجد اقصہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور جس کے بارے میں یونیسکو اقوام متحدہ کی واضح قرارداد موجود ہیں کہ یہ مسجد اقصہ اس مسجد اقصہ کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے یہودیوں کا اس پر کوئی تاریخی حق نہیں ہے یونیسکو نے واضح طور پر یہ پوری دلگی عالمی سطح پر یہ خبریں شایع ہو چکی ہیں قرارداد اس کے منظور ہو چکی ہے لیکن اس سب کے باوجود دو ہزار تین میں اسرائیل نے اعلان کیا کہ اسرائیل کی طرف سے جو یہودی ہوں گے یا اسرائیلی سیاہ ہوں گے وہ مسجد اقصہ کے سہن میں آ سکتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتے ہیں اور پچھلے جمعہ یعنی آج سے ایک ہفتہ قبل یہ ہوا کہ گزشتہ جمعہ کے دن مسجد اقصہ میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک خود کو شملہ ہوا اس کے بعد سے یہودیوں نے پوری مسجد اقصہ سیل کر دیئے اور مسکوئی مسلمان یعنی تاریخ اسلامی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اور ترکی کے وزیر اعظم بن علی الدرم نے اعلان کیا ہے ابھی کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد اقصہ میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں مسجد اقصہ میں اس کے خطیب کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اس کے خطیب جب مسجد اقصہ میں داخل ہونے کے لئے گئے تو ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور وہ زخمی ہو گئے اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ تقریباً اب آج آٹھوں دن ہے کہ مسجد اقصہ میں کوئی آزان نہیں ہو سکی مسجد اقصہ بند ہے اور اس میں صرف یہودیوں کو آنے کی اجازت ہے مسلمان اس میں کیا کر کے بیٹھے ہیں کہ ہزاروں فلسطینی مسجد اقصہ کا ایک دروازہ ہے چودہ دروازے ہیں مسجد اقصہ کے ان میں سے چار سلطان صلاح الدین ایوبی نے حفاظتی کوائنٹ آف ویو سے بند کروا دیئے تھے اور باقی دس جو دروازے ہیں وہ ابھی کھلے ہیں تو وہ سارے کے سارے دروازوں پر یہودی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا پہرہ ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ جب تک ہم یہاں پہ مکمل کیمرے نہیں لگاتے ہیں اور سیکیورٹی سسٹم اپنا نہیں بنا لیتے ہیں کوئی ایک بھی مسلمان یہاں آ کر نہ آزان دے سکتا ہے نہ نماز ادا کر سکتا ہے تو ہزاروں فلسطینی باب الاسبات یہ ایک دروازہ ہے جو آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے یہ اس دروازے پر مسلمان آ کر دھرنا دے کر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات کو تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا ہے پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور پاکستانی میڈیا میں پاکستان بھر کے سوشل میڈیا میں پاکستان بھر کے وڈس ایپ گروپس میں کسی جگہ پر بھی آپ کو فلسطین کے اس مسئلے کی بازگشت نہیں سنائی دے گی کوئی ایک شخص بھی آپ کو فلسطین کے اس مسئلے کی شدت پر گفتگو کرتا ہوا نہیں دکھائی دے گا اور پورے دنیا میں مسلم حکمرانوں میں سے صرف ترک حکمرانوں ترکی کے وزیر آزم کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے اور اس نے اسرائیل کو پیغان دیا ہے کہ فوراً وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو نماز کی اجازت دی جائے اس کے علاوہ کسی بھی جگہ سے کسی مسلمان ملک کی پارلیمنٹ نے وہاں کے یا وہاں کی انتظامیہ نے کوئی بھی آواز بلند نہیں کی اجازت نہیں ہے کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ میں سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کا ایک ہی حل سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں توڑ پھوڑ کریں حکومت کو زبردستی مجبور کریں تو جذباتیت اور اشتیال سے بچنا یہ ضروری ہے یہ پاکستان ہمارا وطن ہے اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے سب سے اہم بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ اس فلسطین کے مسئلے کے لیے پاکستان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو براہ راست اسرائیل سے حالت جنگ میں ہے اسرائیل کو اس بات کا ادراک ہے اور انیس سو تیہتر میں جو جنگ رمضان یا جنگ یوم کپور کہا جاتا ہے جسے اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے صرف پاکستان کی ائر فورس تھی جس کے پائلٹ یہاں سے گئے تھے اور انہوں نے جا کر شام کی طرف سے گولان کی پہاڑییں جو تھی ان کے اوپر اسرائیلی تیاروں کے ساتھ فائٹ کی تھی اور اسرائیلی پانچ تیاروں کو گرایا تھا تو یہ واحد اسلامی ریاست مسلمانوں کی پاکستان ہے یہ ایٹمی ریاست بھی ہے یہ پوری امت مسلمان کیلئے ایک امت مسلمان کا بڑا بھائی ہے وہ یہ طاقت اور قوت کے لحاظ سے تو پاکستان کی اہمیت اور پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس نے اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ ہر جگہ پر کام دے سکتا ہے تو اتنے واضح الفاظ میں تو ٹوک لڑائی اگر اسرائیل کے ساتھ اگر کسی ملک کی ہے تو وہ پاکستان کی ہے پاکستانی ریاست کی ہے تو ہمیں اس بات کو اس کی اہمیت کو دل میں بٹھانا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو جو ہلکہ ہے ہم اس ہلکے میں آواز اٹھائیں آگے ہی پیدا کریں لوگوں کو بتائیں وٹس ایپ گروپس میں ہم جو لوگ سرگرم میں وہاں پر اٹھائیں جو فیس بک پر سرگرم میں وہاں پر جو عرباب اقتدار تک آواز پہنچا سکتے ہیں وہ اپنی سطح پر بات کریں جو اس کے اوپر کانفرنسز اور سیمینار منعقید کر سکتے ہیں وہ اس سطح کے اوپر جا کر اس بات کو اٹھائیں تاکہ یہ جو فلسطین کا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کی طرف سے اس پر کوئی متفقہ آواز اٹھیں اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی واضح دو ٹوک اعلان اسرائیل کی طرف جائے اور کوئی پیغام وہاں پر جائے کہ مسجد اقصہ پر مسلمانوں کا حق ہے اس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے اس کو دنیا کا ہر زی شعور آدمی تسلیم کرتا ہے اور اس حق کے رستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی اس کو ساری امت مسلمہ مل کر دور کرنے کی کوشش کرے گی تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سطح پر بھی کوشش کریں اور اپنے ہلکہ احباب میں اس کے اوپر آگئی پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسئلہ فلسطین میں ہمیں کارگر اور کارامت کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے